جو شاہ کیے کون شر کے چہرے سے نکاب اٹھے ہر دل بنے میں خانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاریخ کی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے چند سال قبل خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئے تمام قبیلے کی لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی لیکن جب حضرِ اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف پیدا ہو گیا ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کو یہ صرف حاصل ہو لہٰذا ہر طرف سے تلواریں کھینچ گئیں اور قتل و خون کی نبوت آگئیں اب معاملہ اس طرح نہ سلجا تو ایک بڑے سخت نے ایک رائی دی کہ کل صبح کو جو سخت سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا سب یہ رائے پسند کی دوسرے دن سخت سے پہلے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرمِ پاک میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب لوگ بول اٹھے یہ تو امین ہے ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی اور حضرِ اسود کو اس پر رکھا اور ہر قبیلی کے سبدال سے چادر کی کونی کو پکڑوایا اس کو کعبے تک لے گئے اور اپنے ہاتھ سے حضرِ اسود کو اسی جگہ رکھ دیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بڑے فطرے کا خاتمہ ہو گیا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلتبہ اہد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے ساتھ میں حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے وہ پہاڑ ہلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا اے اہد ٹھہر جا تجھ پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے وہ ٹھہر گیا سبحان اللہ بخاری صریف تین ہزار چھ سو پنچاسی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو پنچو تیرہ روایت حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراسہ ظلم کفر اور نفعات ہے اس سخش کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی موزین کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے وہ کون ہے سراسہ ظلم کفر اور نفعات کا فعل ہے یعنی نفعات والا ظلم والا کتاب طبرانی کبیر حدیث نمبر سولہ ہزار آرشو چار حضرت معاذ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے اور اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم طلب کرنے کے لئے ہمیسہ یہ دعا کرنا چاہیے یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ماہ دادی ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنی معافی کے لئے اللہ تعالیٰ سے کی تھی قرآن پر ربنا ظلمنا انفسا نا وائن لم تک فلنا و ترہمنا لنحبونا انہمینہ لنک خاصلی ترجمہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اب اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور رحم نہیں کریں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا قرآن پاک سورہ آراف آیت نمبر تیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو لوگوں کی گلتیاں معاف کر دیا کرتے تھے وہ اپنے پرودگار کے حضور میں آئے اور اپنا انہم لے جائے کیونکہ ہر وہ مسلمان جس کی لوگوں کو معاف کرنے کی عادت تھی وہ جنت میں جانے کا حددار بنے گا سبحانہ اللہ قنزل امہ حدیث نمبر سات ہزار بارہ روایت حضرت ابن اباس رضی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یوں کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے یقین جانو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قرآن پاک سور مائدہ آیت نمبر بہنٹر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کے دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں قیامت کے دین ذلت و رسوائی کے ساتھ ٹھکیل دیا جائے گا قرآن پاک سور بنی اسرائیل آیت نمبر اٹھارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے قدم قیامت کے دین اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو تھاں ختم کیا اس کی جمالی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا مال کہاں سکھایا کہاں خرچ کیا علم کے مطابق کیا کیا عمل کیا کتاب ترمزی صریف حدیث نمبر دوہجار چانسو سولہ روایت حضرت عبداللہ بن مشعود رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار کو اس کی اندروں نے چھل کے کہ سمیت کھاؤ کیونکہ یہ میندے کو پیٹ کو ساف کرتا ہے علامہ ابن قیون فرماتے ہیں کہ انار جہاں میندے کو ساف کرتا ہے وہی پرانی خاصی کے لیے بھی بڑا کار آمدفل ہے کتاب طبو نبوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی عورتوں سے دور رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہے گی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی کتاب مستدرک حدیث نبو ساتھ ہزار دوسو اٹھان روایت حضرت عبی حول را رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد نور ننوار وصرر اشرا وصرر اللہ علیہ وسلم